اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق زکاة کی مشک کا سوال نمبر تین پڑھیں گے سوال نمبر تین ہے زکاة کی فضیلت و اہمیت لکھیں یعنی زکاة کا فائدہ کیا ہے یعنی اس کی فضیلت کیا ہے یعنی اس کا یعنی زکاة کا کتنا سواب ہے اور یہ کتنی اہم ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسلامیت کی کتاب کے صفحہ نمبر تین پر اس سوال کا جواب آخری لائن میں ہے زکاة کی فضیلت و اہمیت زکاة کی فضیلت و اہمیت یعنی زکاة کا فائدہ اس کا جو ہے وہ سواب اور اس کی اہمیت یعنی وہ کتنی اہم ہے زکاة کتنا اہم کام ہے کتنی ضروری ہے اس سوال کے بارے میں صفحہ نمبر تین پر یہ آخری لائن سے شروع ہے زکاة اہم ترین مالی عبادت ہے مالی یعنی جس میں مال خرچ ہوتا ہے پیسے مالی پیسے ٹھیک ہے مال خرچ ہوتا ہے اس میں زکاة ایک مالی عبادت ہے یعنی اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس لیے اس کو مالی عبادت کہتے ہیں تو زکاة اہم بھی ہے بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی بہت اہم ہے یہ اور یہ ایک مالی عبادت ہے قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے یعنی جہاں جہاں قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کا حکم ہے وہاں اس کے ساتھ ہی زکاة کا بھی حکم ہے یعنی ہر جگہ پہ قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے نماز کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا بھی حکم ساتھ شامل ہے سفر نمبر چوبیس پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ کی یہ آیت ہے اس کا ترجمہ ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ نماز قائم کرو یعنی نماز پڑھو اور زکاة ادا کرو پیارے بچو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو کم اس تصویر کے اندر آپ کو نظر آنے والے یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے بہت زیادہ دولت ہے ان کے پاس دنیا کے یہ امیر ترین لوگ ہیں اسی طرح اگر اس تصویر کے اندر دیکھیں تو یہ شخص غریب آدمی ہے غریب ترین ہے اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے جاہداد نہیں ہے دولت نہیں ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے تہاشا دولت عطا کی ہے اور کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا بہت کم دولت ہے جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اسی طرح رزق بھی یعنی دولت پیسہ جائدہ رزق کہلاتا ہے تو رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی جس کو چاہے وہ جتنا مرضی عطا کر دے جیسا کہ آپ نے تصویر میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ بہت امیر لوگ تھے دنیا کے نمبر ون امیر ترین لوگ تھے اور ایک ایسا آدمی بھی تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ عطا کر دے جس کو چاہے وہ روک لے زکاة کی ادائیگی اس بات کا اظہار بھی ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے یعنی یہ جو مال و دولت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہوتی ہے یعنی کہ روپیہ پیسہ دولت جائدات جتنا بھی یہ جو مال ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ نعمت ہوتی ہے یہ مال و دولت یہ پیسہ یہ سب کچھ اللہ کی دیوئی نعمت ہے اس لیے اس کے حکم کے مطابق مسکین اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے مستحق لوگ یعنی جن کا حق بنتا ہے یعنی کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے جو آپ کا جو سبق تھا اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ مستحق لوگ کون ہیں اور کتنے ہیں آٹھ لوگ تھے مستحق ان کو مسارف کہتے ہیں مسارف زکاة مستحق لوگ جن کا حق بنتا ہے اللہ کی دیوئی نعمت یعنی دولت میں سے ان کا بھی حق ہے ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے یعنی خرچ کر دیتا ہے یعنی زکاة کی صورت میں یا کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے قرض یعنی قرضہ قرار دیتا ہے ادھار اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گناہ بڑھا کر واپس کرے گا یعنی اگر آپ اس میں مختلف حکم ہیں یعنی ایک مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ دس دنیا اور ستر آخرت یعنی اگر آپ دنیا میں دس روپے خرچ کرتے ہیں تو آخرت میں اس کا بدلہ ستر کے برابر ہے تو اس طرح یعنی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے قرض جو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرار دیتا ہے قرض جس پیسے کو اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس کرتا ہے تو اسلام میں زکاة ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے یعنی جو انسان زکاة ادا کرتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور جو نہیں ادا کرتا اس کے لئے سخت عذاب ہے بہت سخت اس کا گناہ ہے کہ اگر وہ زکاة ادا نہیں کرتا تو پیارے بچے اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جوال متخب کیجئے گا اللہ حافظ